ہمارے اس خاص کارکرم میں اب بات کرتے ہیں ہمارے بھارت کی شان ہمارے راشتر دوچ کی لاکھوں لوگوں نے اس پر اپنی جان نچھاور کی ہے یہ ایک پرکار کی پوجہ ہے اور ہمارا دوچ ایک آدرش کا پتی ندھتو کرتا ہے اس کی شکتی کو ماپنا کٹھن ہے 22 جولائی 1947 کے دن سمبیدان سوا نے ترنگے کو دیش کے جھنڈے کے روپ میں سویکار کیا تھا آئیے جانتے ہیں بھارت کے جھنڈے کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بھارت کی پہچان آزاد ہندوستان کی آنپان اور شان سب سے بڑے لوگتنٹر کی پہچان آزادی کی لڑائی کا گواہر ہمارا پیارا ترنگا 5850 میں میرٹ نے ہوا بھی ترون پہلا جھنڈا سشتر نے ویدیتا نے ڈیزائن کیا صرف لال رنگ کا تھا پہلا جھنڈا بھارت کی پہچان آزاد ہندوستان کی آنپان اور شان سب سے بڑے لوگتنٹر کی پہچان آزادی کی لڑائی کا گواہر ہمارا پیارا پیارا آزادی کی بدرور کی شوار سن 1857 میں میرٹ سے شروع بھی اس آدھولن کے لیے رائشتی دھج کی ضرورت پڑی اور اسے ضرورت کو پورا کیا سشتر نیویدیتا نے نیویدیتا نے سن 1904 میں لال رنگ کا ایک دھجر بنائی اس کے کناروں میں 101 چلپے بھی تھی بڑی تھا اور بیچ میں بجر بنا پھور تھا جھنڈے میں بنگالی بھاشا نے لکھا تھا بندے مانس 1906 میں نیا جھنڈا سامنے آیا دوسرا جھنڈا بنایا سچندر ناثر کو جھنڈے میں تین رنگوں کا پریوں گ کیا دوسرا جھنڈا سامنے آیا ساتھ اگستو میں سچھے کو کلکتہ کی پارسی باغان چوک نے کانگریس کے اندیویشن میں جھنڈے کا رنگ ایک بار پھر بند ہو گیا اس دھج کو نال پیلے اور ہرے رنگ کی شہتیچ پتیوں سے بنایا گیا تھا سب سے اوپر ہری پتی جس میں آج کمل بنایا گیا تھا اور نیچے کی نال پتی میں سورج اور چاند بنایا گیا تھا بیچ میں پیلی پتی پر زندی میں بندے ماترہ لکھا گیا 1903 میں پھر بدلا جھنڈا بھیکا جی کاما نے نیا جھنڈا فیرائیا چرمنی کے اسٹرگارڈ شہر میں فیرائیا جھنڈا انگریزوں کے خلاف آندولن کی شروعات پرثم بشوید میں استعمال ہوا جھنڈا ایک بار پھین سن 1916 میں تلنگی کا رنگ بدل گیا بھارتی راجنیتک سنخش نے ایک نشیت موڑ لیا ڈاکٹر اینی بیسینٹ اور لوکماند تلک نے گھریلو شاشنان دولن کے دوران دھج کو پھیرائیا اس دھج میں پانچ لال اور چار بھری شیطیج پٹیاں تھیں اس پر سات ستارے بنے ہوئے تھے ایک کونی میں سفید اردھ چندر اور ستارہ بھی تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ سر 1917 میں پہلی بار اس جھنڈے کو پھیرائیا گیا تھا تلنگی کے کئی رنگ بدلے لیکن اب تک اس بات پر سہمت ہی نہیں بن پائی تھی کہ جھنڈے کا رنگ کیا ہو تلنگی کو لیکن سمیسیانیں کم نہیں ہو رہے آخر کار دو اپریل 1930 کو اخیل بھارتی کانگریس نے ایک راشتی کمیٹی بنائی جس میں سات لوگوں کو سدس بنایا گیا اس کمیٹی کو یہ کار سوپا گیا کیوں ایک ایسا جھنڈا تیار کرے جو ہر سماج کو منظور ہو ورس 1931 تلنگی کے اتھیاست میں ایک اسمانی یہ ورش رہا ترنگی کو بھارت کے راشتی تھوچ کے روپ میں اپنانے کے لیے ایک پرستاو پارت کیا گیا اور اسے راشت تھوچ کے روپ میں ماننیتہ ملے یہ سریعہ سفید اور ہرہ رنگ تھا جس کے مدھ میں گاندھی جی کے چلتے ہوئے چرکے کے ساتھ یہ جھنڈا تھا یہ بھی اس پشل روپ سے بتایا گیا تھا کہ اس کا کوئی سامپردائک مات تو نہیں تھا 22 جولائی 1947 کو سمویدھان سبھا نے ورطمان تھوچ کو بھارتی راشتی تھوچ کے روپ میں اپنایا کیول تھوچ میں چلتے ہوئے چرکے کے ستھان پر سمراٹ اشوک کے دھرم چکر کو استھان دیا گیا مہا اغسط 1947 کو بھارت کے پہلے پردھان منتری جوہر لال نہروں نے لال کلے پر ترنگا پھیر آیا اور پھر اس کے بعد ہر سال پندھر اغسط کو لال کلے پر پردھان منتری کے جھنڈا پھیرانے کی پرمپڑا شروع ہوئی انگریزوں کے خلاف دیش بھرمی ہوئے تمام آنگلونوں کا پرتیق بھی جسے تلک نہروں باپو اور پٹیل جسے دیش کے بڑے بڑے ستنطرتہ سنگرام سینہ نیونی سجایا اور سوارا خلافی کے دعوے میں ترنگے کا رنگ اور روپ کئی بار ہمیشہ بدلا اور آنڈولن کو ایک نئی منزل ملتی رہی آج بھی ترنگا دن با دن نئے دیہات بچ رہا ہے وشو کا سب سے بڑا ترنگا فیڑایا گیا جس نے بھارت کی ایکتہ اکھنڈتہ اور وشالتہ کو نئے آیا تھی ہے نیوز بل دیکھ موسیقی ہمارے اس خاص پروگرام جہ ہند میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا آپ بنے رہیے نیوز بلڈ کے ساتھ ہم بھارت کے لوگ لوگتانترک مولیوں کی پرتی بھروسے کو بنائے رکھا ہے ویوید رنگوں سے سجے بھارت کے لیے ہماری پرکھوں نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس میں دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ ہر ایک بیکتی کی سوطنطرتہ بھائیچارہ سمانتہ اور نیائے سماہیت ہے سمویدھان کی یہی مول بھاونہ ہے چنوکیوں سے بھرے اس سمیہ میں سمویدھان کی بھاونہ کو بنائے رکھنے کے لیے چھتیز گر ہمیشہ پرتیبت ہے ہمارے مہان نیتاؤں کے بدولت جو آجادی ملی ہے جو سویدھان ملا ہے